وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی مسجد میں وہاں پہ سائٹ پہ ہم لوگ وہاں پہ چوکی پہ کھڑے تھے تو ایسے چو وہاں پہ اس کا نام جعوید ہے وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ یہاں سے چوکی سے باہر نکل جائے اور وہاں پہ ہم لوگ چھاؤں کی درخت کے نیچے کھڑے تھے چھاؤں میں اس نے کہا جی ہمیں حکم ہے میں نے کہا تمہیں کون سے تمہارے آئی جی جو ڈاؤٹ ہے کیا اس نے دیئے جیل خانجات کے آئی جی نے اس نے کہا سر آپ سمجھدار شخص ہے آپ سمجھ جائے کہاں سے حکم آیا ہے تو وہ کہاں سے حکم آیا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے حکم آیا ہے میں برورہ نہ کہتا ہوں سور اکتہ اس نے کہا ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ جو وزیراعظم صاحب بار ہاں بار کہہ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ لوگ موجود ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا یہاں پہ یہ صاحب شیبلی پراہ صاحب لیڈر آف کی اپوزیشن ان دی سینٹ سینٹ میں لیڈر آف تا ہاؤس کے بعد سب سے ایکویولنٹ شیٹ ان کی ہے میں ناجیز یہاں پہ لیڈر آف کی اپوزیشن ان دی نیشنل اسیملی پروینشن مینسٹر ایم ایس لیڈ ٹوینٹی تری ہمارا رینک ہے بلو بک میں آپ جائیں اور یہاں پہ ہمیں آکے روکا جاتے ہیں یہاں پہ قیدی سے ملنے آتے ہیں تو وہاں پہ اندر آپ کے پاس ایک ہال بنا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیل پہ روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلوجیکل بولپیر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کچھ کرنے کی کچھ ان کا دماغ خراب ہے مزیراعظم عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں ہمارا صحیح دفرز کے ساتھ باستہ پڑا ہوا ہے ان میں دماغ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں سب آپ سٹیٹ کی میں ڈیفنیشن پھر آپ آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے سٹیٹ ہوتی ہے مجلس شورہ قومی اسیملی سینٹ یہاں پہ موجود ہے آپ کی بیلڈنگ نہیں ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ ہم لوگ ہیں ریاست یہاں پہ کھڑی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندر یہ ریاست کے عوضار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ ہمارے آرڈرز پر ان کو چلنا چاہیے اور آج ہماری ملاقات کورٹ کے این مطابق شیڈیول تھی اور اس پہ نام آئے تھے اور یہ بھی میں کہتا چلوں پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ایک ہے مٹھ کی طرح ایک چلتا ہے ایک سب کے سب ہم لوگ ایک ہے ہمارے میں کوئی کسی قسم قبول نہیں ہے کوئی تفرقہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے دینوں کو کوئی کھول کے دیکھے ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان کی محبت ہے ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ اور میری یہ بات ساری دنیا جہاں سن لیں کان کھول کے سن لیں میں نے کاغذ پہ گئی ساتھیوں کو کھول لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیراعظم بہت جل انشاءاللہ تعالی اس ملکے کہہ دیں نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان ہو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چھولے نہ کہ یہ نہ کہ یہ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر اسپان ڈاوٹ جو آئی جی جیل خانہ جاگ جو فارم پورٹی سیون کی وزیراعظم بنی ہے مریم نواز یا یہ جو فارم پورٹی سیون کا وزیراعظم بنتا پھیر رہا ہے جس کو چائنہ کا ڈپیٹی میئر بھی نہیں ملنا چاہتا جس کے نام شاہ بار شریف ہے یا موسن لکوی ڈاکو تقریباً آپ کا ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی آپ کے کسانوں کی گندم جو ہے وہ ترک رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور ابھی ان کے ٹاؤٹ شوئے ہیں وہ جا کے گندم بیچتے جا رہے ہیں یہ ان کے حالات ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کو پریولیج موشن کے ذریعے ہم لوگ اس پور انتظامیوں کو انشاءاللہ و تعالی لائن حاضر کریں گے قومی اسیملی میں بھی اور صوبائی اسیملی میں بھی اور سینٹ میں اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے اور صوبائی اسیملی میں بھی یہ ہمارے ملسٹر موجود ہیں ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کیا مجال انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عبران قانس صاحب سے ملنے سے آئے ہیں مختلف طریقوں سے ہمیں زلیل کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں زلیل نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اس وقت جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہمینہ خان ہو شہر آر افریدی ہو شاندانہ ہو جو بھی ہمارے اثر ہو جتنے بھی ہیں جنید اکبر صاحب یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں عوام کے متخب کی ہوئے لوگ ہیں تو یہ یہ جو تظلیل ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو زلیل کرو اور ہم زلیل نہیں ہوں گے زلیل ان کو اللہ تعالیٰ کرے گا زلیل عزت کرنے والا اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ نہیں ہیں تو جس طریقے سے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ ملنے کی جو کہ قانونی ہماری وہ تھی ہم اس بنیاد پہ نہیں آئے ہیں کہ کوئی ام این اے ہے یا کوئی لیڈر آف دو پوزیشن ہے ہم آئے ہیں وہ طریقہ کار جس میں کہ اتفاق ہوا ہے عدالتوں نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے اور ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر عمران خان جیزا قیدی جو کہ اس ملک کا سابق وزیر آزم بھی رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے ہمیشہ عزت کمائی اگر وہ اس کی ٹیم کی لوگوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ عوام کے متخب نمائندوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی جس طرح کے جس طرح ہم نے انتخابات کے لیے یہ جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی دی سی سے اور اس کو جو ہے بالکل وہ جب لینے گیا تو وہاں پہ آمیر مغل کو گرفتار کر لیا گیا دیکھیں آپ ہاتھ سے سورج کو نہیں چھپا سکتے یہ ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے عمران خان ایک حقیقت ہے اور جو اسیبلی میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ پر ہمارے یہاں پہ ایک سو اسی سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن جس طریقے سے انتخابات کو کہ عوام کے منڈیٹ کو لوٹا گیا بڑے بھونڈے طریقے سے آج یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ یہ انتخابات شفاف کرانے کے بجائے ایک فریق بن کے رہ گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں اور یہ جو آج کل ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے آج کل ایک قرائے کے ٹٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آکے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے اس کے بعد جو مظالم آپ نے اٹھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے تو ابھی ان لوگوں کو لائے جا رہا ہے یہ فلاپ شو ہے یہ ایک فلاپ شو ہے یہاں پہ ہماری جو ایک قدر مشترک ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ ہے عمران خان سے محبت وہ ہے عمران خان کے ساتھ لائلٹی اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ ہمارا واحد ایک نکتہ ہے جس پہ کہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں متفق ہیں تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اسی پہ ہماری ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے آٹھ فروری کو دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا انہوں نے ہمیں نہیں دیا آج اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں بطورہ الیکٹڈ نمائندے وہ عمران خان کو پاکستان کے عوام نے یہ منڈٹ دیا تھا اور اسی کے ہم نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں حمد بھی دے رہا ہے اور یہ سارے سخت وقت یہ گزر جائیں گے